مزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت وفاقی قابلہ کا ہنگامی اجلاس اور میعک میں ترمیم کے بل کے منظوری دی جائے گی بل آج ہی قومی سفلی میں پیش کیے جانے کا امکان عمران حکومت گرانے کے لیے پیپرسپارٹی کے رابطے ملکی سیاست میں حل چل مچ گئی پیپرسپارٹی کا امکیم سے براہ راست مذاکرات کرنے کا فیصلہ آئینی سیاسی اور انتظامی پیکسٹ پر بات ہوگی پیپرسپارٹی سندھ میں نیا بلدیاتی ایک بھی لانے کو تیار میئر کو مزید اختیارات ملیں گے رہنما بین پی مینگل سے بھی ملاقات کریں گے کراچی کا جو برین لائن پروجیکٹ ہے اس کو تیزی کی طرح تیزی سے مکمل کرنے کے لیے کو ری اپروپرییشن کرنے کی ضرورت تھی مزید فنڈز درکار کرنے کی ضرورت تھی تو وہ فیصلہ بھی کر دیا گیا تھا اور وہ مکمل بھی کر لیا گیا ہے وہ فنڈز اویلیبل ہو گئے ہیں مہیا ہو گئے ہیں اس پہ کام اب شروع ہو جائے گا کراسی کی ترقی کے لیے بلاوالہٹو کی متحدہ کو پیش کش کے بعد اسلامباد میں کھل پلی وفاقی وزراء کے کراسی میں ڈیرے پہلے اہم بیٹھا پھر وزراء اپنے منصوبے گھنوانے لگے ارسد عمر کا کہنا ہے گرین لائن منصوبے کے لیے فنڈز ہی مہیا کر دیے گئے کہ فارک پر بھی جلد کام شروع کریں گے دونس اند عمران اسماعیل نے کہا کہ معایدوں کے حوالے سے وزیراعلا سے بھی ملیں گے سینیٹور قومی اسمبلی کے ہنگڈامہ خیز اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوں گے صدارتی آرڈیننس شاہد خاکان ابباسی ساد رفیق ایسان اقبال کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے کے خلاف اوپوزیشن نے تجاج کے لیے تیار وزیراعظم عمران خان سے ارکنے قومی اسمبلی مونے صلاحی کی ملاقات ملکی اور سیاسی معاملات پر تباہد لا خیال وزیراعبی وسائل فیصل باؤدہ بھی موجود تھی چھے ماہ میں نے جو ہے وہ جیل میں گزارے ہیں اور اس طرح کوئی ایسا ٹائم نہیں تھا کہ جس میں جو ہے یہ بات میڈیا پہ بارس کے ریزولوشن اور ساری چیزیں تو اس کے باوجود اگر ایک ملک کا وزیراعظم یہ کہتا ہے کہ میرے علم میں نہیں تھا مجھے علم نہیں تھا تو پھر آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ پھر ملک کو جو ہے وہ کس طرح سے چلا رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وزیراعظم کو یہ نامعلوم ہو کہ یہ کیس جو ہے یہ جھوٹا ہے بے بنیاد ہے اور یہ سیاسی انتقام کی بنیاد پہ جو ہے وہ کیا گیا میں اس بات کا مطالبہ میں نے پہلے بھی کیا ہے میں آج بھی کر رہا ہوں آن دی فلور آف دی ہاؤس میں کروں گا کہ اس کے اوپر پارلیمنی کمیشن مرائے جائے جو فیکٹ فائنڈنگ کرے اور اس کی جوڈیشل انکوئری کروائی لیگی رہنمار آنا سنواللہ کی حکومت پر تنقید بولے ان کے خلاف بدترین انتقامی کاروائی کی گئی سیاسی انتقام میں لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا وزیراعظم کو میرے کیس کا بھی نہیں پتا کل وزراء نے بھی کہہ دیا کہ مزہکہ خیز کیس ہے پارلیمنی کمیٹی بنا کر انکوائری کرائی جائے اکرم دورانی کی عبوری زمانت میں پنگرات جنوری تک توسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیپ جیسس آتر میناللہ نے ریوانس دیئے کہ نئے پروسیکیوٹر گرفتاری کا اختیار استعمال کرتے ہوئے تناسب کا طریقہ کار پڑھ کر آئیں وزیراعظم پنجاب اسبان بزدار سے سپیکر پرویز علاہی کی ملاقات ملاقات میں سیاسی صورتحال ترقیجاتی منصوبوں پر تبادہ خیال وزیراعظم سپیکر کا نئے سال میں بھی مل کر کاب کرنے کے عزم کا اتحار حکومت کے عوام کو مہنگائی کے تحفے نیا سال شروع ہوتے ہی پیٹرولی مسنوات مہنگی پیٹرول دو روپے ایک سٹھ پیسے آئی سپی ڈیزل دو روپے پچیس پیسے اور لائٹ ڈیزل دو روپے آٹھ پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا مٹی کی تیل کی قیمت میں تین روپے دس پیسے فی لیٹر اضافہ کراسی والوں کے لیے بجلی چار روپے اٹھاکٹی پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی بجلی گیس پیٹرول کے بعد ایل پی جی بھی مہنگی کیمت تائیس روپے چبون پیسے فی کلو بڑھا دی گئی گھرے لوس سر انڈر دو سو ستتو روپے مہنگا ہو گیا مہنگائی کا طوفان آنے پر عوام کا پا رہائے بسمبر دوہزار انیس مہنگائی کا طوفان لائے مہنگائی کے شرعہ بارہ اشاریہ تریسٹھ فیصد تک پہنچی سبزیاں تیراسی پھل تیرہ فیصد مہنگے چینی ستائیس فیصد گھی ککنگ آئل ڈال مونگ تریپن ڈال ماشت کی قیمت میں اٹھیس فیصد اضافہ گیس چوبر بجلی اٹھارہ اور پیٹرول اٹھارہ فیصد مہنگا ہوا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مسترد ہوشروبہ مہنگائی پر عوام کی دوہائی سکھر میں سوال سسائٹی کا مہنگائی کے خلاف مظاہرہ احتجاج کے طور پر گھاز بھی کھائی 2020 میں بھی گیس کا بہران کراچی لاہور فیصلبہ سمیت ملک بھر میں گھروں مکانوں کی تیاری میں مشکلات بازاروں میں تندور بالے بھی پریشان پنجاب سندھ خیبر پختنخواہ میں سینج اسٹیشنز بادستور بند کراچی کے رکشار ٹریکسی ڈرائیورز کا کاروبار تھا موٹروی اور ہائی ویس پر گاڑی چلائیں مگر دھیان سے نئے سال میں نئے جنمانے لگو تیز رفتاری پر وس کو دس ہزار ہیوی گاڑی کو پانچ ہزار کار کو دو ہزار پانچ سو روپے جنمانے کا اطلاق شروع دوران ایڈ رائیونگ موبائل فون سننے پر پانچ ہزار بغیر لائسنس کار چلانے کو پانچ ہزار بڑی گاری چلانے کو دس ہزار جنمانہ جبکہ سیڈ بینڈ نہ باندے والے ڈوائیور تین ہزار جنمانہ دیں گے ملک بھر میں شدید سردی کے لہر سکردو منفی اٹھارہ ڈگری درجہ حرارت کے ساتھ سر تری مقام بغروٹ میں منفی گیارہ گوپ میں منفی نو کلاپ میں منفی ساتھ ریکارڈ زیلہ غزر میں پہاڑوں پر برتباری پنجاب سندھ اور خیبر پاکنخواہ میں سبح کے وقت دھن رہی پروازوں کا شڈیول کو تاثر ٹرینے بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار کراچی میں سیزن کا سب سے تھنڈا روز پارہ نو ڈگری تک گر گیا چونتس کلومیٹر پہ گھنٹہ کی رفتار سی ہواین چار جنوری سے بارش یہ برسانے والا سسٹم پاکستان میں داخل ہوگا بلوچستان اور سندھ میں بارش کا امکان سندھ کے تعلیم اداروں میں سردیوں کی چھٹیاں ختم پہلے روز ہاؤزری کم رہی کہیں کہیں پرائیویٹ ادارے پاندھ پنجاب نے سردیوں کی چھٹیوں میں توفی پر غور لاہور والے مزرے سہت آئل کھانے سے بچ گئے پنجاب فود آثورٹی کی شہر کے داخلی رافتوں پر کاروائی چوبیس ہزار پانچ سو اسی لیٹر جانی آئل پپنا گیا جسٹس مامون رشید لاہور ہائی کھوٹ کے نئے چیپ جسٹس بن گئی گوانر پنجاب چودری سرور نے حلف لیا تقریب میں وزیر اعلی پنجاب سپیکر چودری پر ریز لاہی سبائی گزرا اور وکلا کی بھی شرکل ہائی کھوٹ پہنچنے پر چیف جسٹس کو پولیس دستے کی سلامی پاکستان اور بھارت میں جوہری تنصیبات اور سہولیات کی فیرس کا تبادلہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مکیر دوستو بیاسی ہندوستانی قیدیوں کی فیرس بھی بھارتی ہائی کمیشنر کے حوالے کی گئی بھارت بھی پاکستانی قیدیوں کی فیرس پاکستانی ہائی کمیشنر کے ساتھ شیئر کرے گا کنیڈا کی ہائی کمیشنر وینڈی گلی مور کی پاکستانیوں کو مبارک بار ٹویٹ میں کہا دعا ہے دو ہزار بیس آپ کے لیے صحت اور خوشیاں لائے نئے سال میں پاکستان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی خواہش کا بھی اظہار برے سغیر پاکستان کی عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ رکنے عالم کے ساتھ سو چھے میں اس کے تقریبات شروع ملک بھر سے زائرین کی مزار پر حاضری سجادہ نشین شامیمود قریشی نے دربار کو فصل دیا پشتوں کی معروف گلوکارہ مہجبین تو دل کا دورہ پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپیتال میں داخل مدھر آواز کی وجہ سے سرحد کی بلبل کا لکم ملا موسیقی